تو وہ جب حکمران بنا عالم اسلام کا تو اس نے اپنے مزاج کے مطابق اپنے حساب کے مطابق کیونکہ اس نے گورنمنٹ کو سٹیٹ کو چلانا تھا جیسا ذہن ویسے اقتدار کی غمیاں تو ساٹھ ہجری میں ہزید برسر اقتدار آیا تو اس نے تمام بڑے بڑے جتنے بھی شہر اور صوبے تھے جو ان کے ہیڈ تھے ان کو ان صوبوں کے گورنر تبدیل کیے اپنے گورنر ایپوائنٹ کیے تاکہ ان سے کام اپنی مرضی کا لیا جا سکے ہیڈ گورنر جتنے بھی تھے تمام بڑے بڑے صوبوں کے ان کے ریاست بہت پھیل چکی تھی پچیس لاکھ مربع میل کم و بیش حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر حضرت عثمان غنی کا دور اللہ اکبر بہت وسیع اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا تو یزید نے تمام صوبوں کے گورنر تبدیل کر دی مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا اس کو اس نے لیٹر بھیجا یہ الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ان الفاظ کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھیں گے تو آپ کو اگلی بات سمجھ جائے گی ورنہ آپ دعا میں و تسبیح میں مصروف رہیں گے ایسا کام نہیں ہے سمجھیں مدینہ منورہ کے گورنر کو جو اس نے لیٹر لکھا اس کے ورڈز جے تھے تیرے پاس میرا یہ خط جب پہنچے تو حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلاؤ اور ان سے میری بیعت لو یہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے ووٹ میرا لے میری حق میں کہ وہ مجھے ووٹ دیں اگر وہ انکار کریں کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے اسے ووٹ نہیں دیتے یہ سنیے ریفرنس کے ساتھ ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا فَدْرِبْ أَعْنَاكَهُمَا وَبْعَسْلِي بِرُعُوسِهِمَا ان دونوں کو قتل کر دو اور ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دو ڈاکٹر خاجہ بن نظامی لکھتے ہیں کہ یزید کیوں ہی تخت نشین ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے طور طریقے اور اس کی سٹیٹس اور اس کے انداز اور اس کی کوششوں کو دیکھتے ہی فوراً محسوس کر لیا تھا کہ اب صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما والی حکمرانی کی بجائے کیسا رکسرا کیشان و شوقت سامنے آئے گی خلفاء راشدین آزاد آنا منتخب ہوا کرتے تھے مگر اب حکمران جبرن مسلط کیے جائیں گے اظہار ریع کی آزادی جو ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا یہ حق اللہ کی بادشاہت کی بجائے دنیا کے بادشاہوں کی حاکمیت قائم ہو جائے گی اور قرآن و سنت کی بجائے آل ان آل سلطین بادشاہوں کی خواہش کی مطابق قانون بننے لگ جائیں گے جب آپ نے یہ محسوس کیا تو پھر زہرہ کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طاقت سے اٹھے اور اسلامی خلافت کو بچانے کے لیے انہوں نے تن مندھن کی بازی لگا دی میرے برادران اسی کو اقبال علی رحمہ نے کہا تھا آئین جمع مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر یزید کی بیعت کرنے کا دباؤ بڑھتا گیا بالآخر آپ نے یزید کو سپورٹ کرنے کی بجائے بدینہ منورہ سے ہجرت کا فیصلہ کی شابان المعظم ساٹھ ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے مکہ معظمہ پہنچے تو اہل اراق جہاں کربلا معلہ اس وقت اگزسٹ کرتا ہے یہ کوفہ سے قریب ہے میں بھی حاضر ہوا تھا 1989 میں تو اراق کا ایک شہر ہے کوفہ کوفہ کے ساتھ نجف نجف سے آگے پھر کربلا معلہ میرے برادران تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اراق کے لوگوں کی خطوط آنا شروع ہوئے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں بار بار خطوط کا سلسلہ شروع ہوا اور کئی کوفہ کے جو بڑے سردار تھے وہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کوفہ آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم اسلامی حکومت قیم کریں گے تو جب ان لوگوں کا اسرار حد سے بڑھ گیا تو آپ نے حالت کی حالات کی تحقیق کے لئے اپنے چچہ ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ مل گئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حمایت میں پہنچ گئے میرے برادران اس اپتدائی صورت حال کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں لوگ بلکل اچھے ہیں بڑی حمایت کر رہے ہیں آپ تشریف لے آئیں کوفہ یہ ایک سین ہے یہ ایک منظر ہے بلکل ایک ایتنٹک جو حالات ہیں کیونکہ عام جو مسلمان ہے وہ جانتا نہیں ہے ان حالات کو میرے برادران آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اب دوسرا دوسری سائیڈ جب یزید کو معلوم ہوا کہ کوفہ آکے اتنے لوگ یزید کے جاسوس مقرر تھے انہوں نے فوراً اطلاع کی یزید کو کہ یہاں مسلم بن عقیل کے اوپر تو بہت دادان میں لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور بڑا پاپولر ہو گئے ہیں یہ تو پھر یزید نے بسرہ کا گورنر تبدیل کیا اور بسرہ کے گورنر کس کو لگایا ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر یزید نے بسرہ کی اسے چینج کر کے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے کہا کہ مسلم بن عقیل کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو فوراً روکو ہر صورت میں جیسے بھی ہو مسلم بن عقیل کو فوراً کیپچر کرو میرے برادران چنانچہ وہ تیزی سے آیا اور جب کوفہ پہنچا تو اس نے لوگوں کے تعامل سے حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے کر افتار کیا اور پھر ان کو شہید کر دیا میرے برادران زلحج ساٹھ ہجری یاد رکھا جائے یہ نکتے ہیں نئی جنریشن کے لیے یہ معلومات ٹاپک ہے جس سے ہمیں واقف ہونا بہت ضروری ہے زلحج ساٹھ ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے راستے میں مقام سالبہ یا سالبہ سالبہ لفظ ہے اس میں پہنچے تو آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے رضی اللہ اور وہاں کی حالات معلوم ہوئے تو اس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ جتنے بھی اور دوست تھے ساتھی تھے رشتے دار تھے اللہ حق پر سب سے فرمایا تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ خوشی سے واپس جا سکتا ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے لیکن آپ کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا آخر کار بہتر سیمنٹی ٹو افراد کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے مقام پر اترے دو محرم الحرام ایک سٹھ ہجری یاد رکھا جائے دو محرم شریف ایک سٹھ ہجری کو عمر بن سعید اہلِ کوفہ کی چار ہزار فوج لے کر آپ کے پاس پہنچا اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا اس کا پیغام پہنچایا کہ فوراں جزید کی بیعت کر لیں آپ نے انکار کیا ابن سعید کی طرف سے پھر دباؤ بڑھتا گیا کہ جزید کی بیعت کریں مختصر دو سے تین چار پانچ سات آٹھ نو محرم تک یہ اسرار ہوتا رہا نو محرم کو اثر کا وقت یہ آرڈرز آئے گورنمنٹ کی جانب سے دریائے فرات ہم نے یہ نہر نہر فرات چوٹی سی ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا جب ہم اس سے گزر رہے تھے تم کے یہ تاریخی ہسٹوریکل چیز تھی یہ واقعی نہر تھی رات مغرب کے ٹائم ہمیں نظر آئی تھی جی کربلا مواللہ کے قریب ہے حکم آیا کہ اس دریائے پر خوب پہرہ لگا دو مضبوط کرو تاکہ امام حسین پانی حاصل نہ کر سکیں تو نو محرم کو ابن ساد نے آخری محلت دی کہ کل دس محرم ہے اگر صبح تک یزید کی تم نے بیعت نہ کی تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں دس محرم کا سورہ تلو ہوا دس محرم کا سورہ تلو ہوا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کربلا کی سرزمین کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہاں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے اور آج بھی امام علی مقام وہاں ان کا روزہ اقدس ہے دس محرم کا سورہ تلو ہوا جس دن ایک سٹھ ہجری دس محرم سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کوفی فوج کے سامنے آخری قطبہ دیا